اسلام علیکم ناظرین سپیشل ٹی وی کے پرغام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد معابیہ پاکستانی سٹوئنٹس کے لیے پاکستان سے باہر روزگار کے کیا مواقع ہیں اور وہ پاکستان سے اپنی ڈگریز حاصل کرنے کے بعد کون کون سے ممالک میں جا کر اپنے لیے روزگار کے بہتر مواقع تلاش کر سکتے ہیں اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر عبداللہ آوان صاحب کو ڈاکٹر عبداللہ آوان تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے سٹوڈنٹس کی اکثر رہنمائی کرتے رہتے ہیں تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ بلکل تھے اکثر درکس صاحب ہمارے ہاں چونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جوبز کے حوالے سے اور پھر پاکستان کے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اور یہاں کی جو انسٹیبلیٹی ہے پولیٹیکل جو حالات ہیں اس ملک ہے ایسے میں نوجوان پاکستان رکنا نہیں چاہ رہے تو آپ بتائیے کہ پاکستان سے باہر ان نوجوانوں کے لیے کون سی بہتر آپشن ہو سکتی ہے جی بلکل سر ایسے ہے کہ اس میں جو پاکستان کی ٹپیکل جو ٹرادیشنل کوالیفیکیشنز تھیں اس کے بعد یہاں پر جو پیس تھے اس کے فرق آیا میں اس کو کہتا ہوں کہ جو اکانومی تھی وہ کچھ کریئٹ نہ کر سکی جتنے گریجویٹس پروڈیوس ہوئے ہمارے ہاں پچھلے تینیور میں ایک دو ڈیکٹس کے دوران بلکہ اور جتنے دیکھے نئے ادارے آپ کے سامنے نئے یونیورسٹیز ہیں چارٹر کتنے سارے نئے آئے ہیں اس کے ساتھ پیرلل جو ہے وہ اکانومی اتنی گروہ نہیں کر سکی اکانومی اتنی جابز کریئٹ نہیں کر سکی مارکی جس طرح آپ نے ذکر کیا ان سٹیبلیٹی تھی بہت زیادہ اور اکانومی کے اندر تو ایسے میں جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو کانسلنگ نہیں کی گئی گائیڈ یہ بھی نہیں کیا گیا کہ وہ کس طرح سے اوٹ اف دا باؤنڈریز جو ہے وہ چیزیں اپنے لیے مارکیٹ سرچ کر سکیں اسی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چھوٹی چیزیں آن لائن ہرننگ اور یہ جو سرٹیفکیشنز تھیں یا کورسز تھے کیونکہ ان کی ان کا ٹارگیٹ کلائنٹ اور ٹارگیٹ کسٹمر جو تھا وہ کراس بارڈر تھا اس وجہ سے وہ اس کی جو ہے وہ زیادہ ایک سپیس جو ہے وہ کریئٹ ہوئی تو ان کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ پراپر اداروں کے اندر جو ہے وہ ان کی رہنمائی کے لیے چیزیں موجود ہونی چاہیے کہ وہ کہاں سے اس باؤنڈری کے باہر جانی جو ہے ملک سے باہر جا کر کہاں کہاں جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں کہاں کہاں ان کو ان کے لیے اپرچونٹیز ہیں اور کون سی سکلز جو ہیں وہ ویلیڈیٹڈ ہیں ہماری باہر جا کر جو ایکسپٹ کی جاتی ہیں اور کس طرح سے وہ ان کو یہاں پر بیٹھ کر کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اور کیا اس کے پروسیجرز ہو سکتے ہیں اچھے جیسے کہ آپ نے بھی بات کی کہ ایکانومی میں کوئی اتنا کنٹیبیوٹ نہیں ہو سکا اچھے اس کی ذمہ دار ہماری انڈسٹری یا ہمارا جو بزنس انوائرمنٹ وہ ہے یا یونیورسٹیز ایسے گریجویٹ پروڈیوسی نہیں کر سکیں کہ جو مارکٹ کے کام آسکتے ہیں نہیں اس میں رسپونسیبیلیٹی دیکھیں صرف اداروں پہ نہیں رکھی جا سکتے یونیورسٹیز پہ نہیں ڈالی جا سکتے گریجویٹس جو ہیں ہمارے ہاں اس میں بہت کمپیٹنٹ گریجویٹس بھی ہیں لیکن اتنی سپیس موجود نہیں ہے ایکانومی میں جس کو ایک ٹرم جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے ہمارے ملک کے اندر بزنسز کلوز ہوئے ہیں رادر دن نئی انڈسٹری آنے کے ہم نے ان چیزوں پر کو پرارٹائز کیا جو انڈسٹریز جابس کریئٹ کرنے والی انڈسٹری تو نہیں اس کو کا جا سکتا ڈیفرنٹ میں تو اس کو ریل اسٹیٹ وغیرہ کی جو سائیڈ کی کنسٹرکشن ہے ریل اسٹیٹ جو سٹیٹک قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک جگہ پہ آپ آئیں اور پیسہ راک کے ڈھیر لگا دیتے ہیں تو وہ جابس تو کریئٹ نہیں کرتا ہم نے انڈسٹری الٹی باند کی ہماری انڈسٹری پچھلے آپ دیکھیں انیلسز کر کے دیکھیں ہماری انڈسٹری شفٹ ہوئی ہے یہاں سے بنگلہ دیش کے اندر اور بہت سارے ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر رادر دین کہ ہمارے دھاں کوئی انڈسٹری آتی کہیں سے جب انڈسٹری آتی ہے ٹکنالوجی آتی ہے اور ہمارا گورنمنٹ سیکٹر نے بھی کبھی بھی جو چیزیں لی ہیں ہم نے اس میں ہم نے ٹکنالوجی نہیں لی وہ آٹوموبیلز ہوں وہ کچھ بھی ہوں اس کی ٹکنالوجی اس طرح سے ہم نے نہیں لی کہ جس کی مینوفیکچرنگ یہاں پر ہو سکے تاکہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے روزگار جو ہے وہ مل سکے ابھی بھی بے شمار ڈگریز ایسی ہیں ہمارے پاکستانی اداروں کے اندر ہونے والی جن کی بالکل بھی کوئی جاب موجود نہیں ہے اس بانڈری کے اندر تو وہ جو ہے اس کے حوالے سے انڈسٹری پیرلل جو ہے اس کے یہ گورنمنٹ پالیسیز کے ڈیسیجنز جو تھے وہ اس طرح سے ایز آف ڈوئنگ بزنس اور نئے بزنسز کی طرف لانا نیا بزنس شروع کرانا اس کی لیے فسیلیٹیٹ کرنا اور یہ چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں ویسے بھی کہ انٹرپنیورشپ کو پروموٹ کرنا وہ اس کی ڈیفیشنسی رہی اس وجہ سے اور دوسرا پھر یہ تھا کہ گریجویٹس جو پروڈیوس ہوتے تھے وہ بھی اس کے لیے نہیں تھے جیسے ہمارے ہاں ابھی بھی دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹری ہے بھی تو ایک فارن کالیفائیڈ اور ایک جو ہے وہ یہاں کا گریجویٹ جو ہے وہ دونوں میں وہ ایک ڈیفرنس آپ کو نظر آتا ہے ان کی سیلیکشن کے پروسیجر کے اندر وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فارن گریجویٹ جہاں پہ آ گیا تو باقی سارے جو ہیں وہ مارجنلائز سور ہوں گے اس کی نسبت اس کے سامنے وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ سمجھا جا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں اس لیول کی جو پریکٹیکل اور نیڈ بیسٹ ایجوکیشن ہے جو انڈسٹری کی نیڈ ہے اس کی اکارڈنگ انہوں نے پڑھایا ہوگا یہاں کا گریجویٹ نہیں دوسری طرف جو یہاں کی گریجویشن تھی بھی سٹوڈنٹس تھے بھی ان کے لیے سکوپ اس طرح کا انڈسٹری میں مجود نہیں تھا کیونکہ نئی انڈسٹری لگ نہیں سکی نئی جابز کریئیٹ نہیں ہو پائیں جو ہیں وہ اس طرح سے کیونکہ انڈسٹری نے اکانومی اگر انڈسٹری لگتی تو پیرلل دیکھیں ملک کے حالات بھی یہ نہ ہوتے اکانومی بھی گرو کرتی جتنا ہمارا برین ڈرین ہوا ہے پچھلے ٹائم کے اندر پچھلے دو تین سالوں کے اندر جتنے لوگ گئے ہیں ملک سے باہر گئے ہیں یوتھ ہے سارے کی ساری اور جو آپ نے جیسے ابھی آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ وہ رکنا چاہ نہیں رہے اس لئے نہیں رکنا چاہ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے یہی میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یوتھ ہماری سب کچھ سمجھانے کے باوجود اگر رکنا ہی نہیں چاہ رہی تو ظاہر ہے کہ ان کی جو نیکسٹ اپرچونٹیز کی تلاش ہے اس پہ ہم پابندی تو نہیں لگا سکتے تو اس میں آپ کچھ رہنمائی کریں گے نوجوانوں کے لئے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو کونسی آپشن ان کے لئے ہو سکتے ہیں کون سے ممالک ہیں جہاں وہ بہتر جا کے اپنے لئے کچھ پر فارم کر سکیں گے جی بالکل اس میں تو سر یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ان کی طرف ان کو ایک تو ڈیورنگ ریجویشن ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں سٹوڈنٹس کے لئے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز جو ہیں ڈیفرنٹ کانٹریز کے اندر وہ ٹاپ اپ پروگرامز آفر کرتی ہیں کہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ ہاف ڈگری اگر کی ہوئی ہے کمپلیٹ تو اس کو کچھ جو ہے وہ ٹاپ اپ ایئر مل جاتا ہے وہاں پر جا کے یوکے بھی آفر کرتا ہے اور بھی کانٹریز ہیں تو ان کا جو کہہ لیں کہ جو ٹائم یہاں پر ہے وہ بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو ڈیورنگ در ڈگری وہ بھی موو کر سکتے ہیں وہاں پر جا کے ڈگری کمپلیٹ کر لیں ایڈوکیشن کے حوالے سے وہ جو ہے وہ اس کو کر لیں دوسرے بات جو ہے وہ جو کمپلیٹ گریجویشن ہے سب سے آسان روٹ جو ہے یہاں سے نکلنے کا وہ پہلے بھی سمجھا جاتا تھا اور وہ بھی اب بھی جو ہے وہ لفظ میں یوز کروں نکلنے کا کیونکہ اس لئے کہ وہ ہم ایک گھٹن کے محول میں ہیں اس لئے جیسے جو ہے وہ وہ ایڈوکیشن کا روٹ سمجھا جاتا تھا کہ اگر انڈرگریڈ کمپلیٹ ہے کسی کا تو وہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری جو ہے وہ آپٹ کر لے سٹیڈی اپراوڈ کے تھرو وہ اپنے لئے چانس لے سٹیڈی اپراوڈ کے تھرو اپنے لئے چانس لے تاکہ وہ اس کے اندر جو ایڈوانٹیج یہ نظر آتا تھا کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے اندر جو ہے ایڈوکیشن کی طرف لوگوں کا ٹرینڈ کیوں کام ہوئے تو اس کی ریزن آتی تھی روائی جو میں کہتا ہوں ریٹرن آن انویسٹمنٹ وہاں پر انویسٹمنٹ دو بہت زیادہ ہے لیکن روائی نظر آ رہی ہے اس وجہ سے � تھا کہ جی لوگ جاتے ہیں لیکن پتہ ہے کہ جی میں نے اتنے زیادہ فیسز پی کرنی ہے وہاں پہ سٹی کرنے کے لئے صرف لیکن روائی نظر آ رہی ہے کہ یہ ریٹرن ہو جائے گا میں اس کے ساتھ بھی ارننگ کر سکتا ہوں کیونکہ ایکانومی کے اندر اپرچونٹی موجود ہے اب اس کے لئے گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کانسلنگ کی ضرورت ہے پراپر ہمارے سٹوڈنٹس اور یوتھ کو سپیسیفکلی جو ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں یا جو اس پروسس میں ہیں یا جو ابھی آنے والے ہیں انگلے چار پانچ سالوں میں بھی کیونکہ یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ حالات یہ ایک ڈیکڈ کے اندر ٹھیک سموتھ ہو جانے ہیں ہماری اگلی جنریشن کے لئے کہ جی انہوں نے بالکل سارا کچھ جہیں پہ آ جانے ہیں اچھا ہم جو بہت شارٹ ٹائم امیدیں لگا لیتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جو ابرتہ سورج ہے وہ ہمارے لئے کوئی نئی روشنی یا زندگی لے کے آئے گا تو آپ نے تو کہہ دیا کہ ایک ڈیکڈ تک ہم کوئی حالات کو صدرتہ نہیں دیکھ رہے تو یہ تو بڑی مایوسی کی بات ہے بالکل آپ نے صحیح کہا امید رکھنی چاہیے لیکن جو ہے وہ لیکن چیزیں چونکہ خراب اتنے طرح سے ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں نا ایک ڈگری جو ہے فور ایئرز کی ہے فور ایئرز بیچلرز جو ہے اب جس کریکلم پہ آج سٹارٹ کر لیا ہے اس نے اس کا کریکلم وہی رہنا ہے اور وہ میڈ آف دیوے چینج نہیں ہوگا دنیا میں کوئی تبدیلی آجائے ہمارا وہ کریکلم جس کے اوپر جس پیٹرن کے اوپر وہ سٹارٹ ہوا ہے بچہ وہ ہی کمپلیٹ کرے گا اگر اگلا ہم اگلا چینج کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے ہوگا جس نے اگلے سال ایڈمیشن لینا ہے تو وہ اگلے چار سال کے لیے ہے تو وہ اس نے اسی پر پورا اترنا ہے نئی چینجز آ جاتی ہیں پھر ہم اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں چینج کو ہم بیسیکلی ایز ای نیشن ہم تکنالوجی کو بھی ریزسٹ کرتے ہیں شروع سے اور ایڈوکیشن کے اندر بھی نئی آنے والی چیزوں کو نئے پروگرامز کو نئی ڈگریز کو ہم ریزسٹ کرتے رہے ہیں تاکہ اس کو ہوپ ضرور رکھنی چاہیے لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جنریشنز کی لیے پلان کرنا چاہیے کہ جو کر چکے ہیں وہ بھی جو ابھی کر رہے ہیں وہ بھی اور جو اگلے دو چار پانچ سالوں تک اس فیز میں آنے والے ہیں وہ بھی کیونکہ اس لیے ضروری ہے کہ جو انیمپلائیمنٹ کا ڈپریشن یوتھ میں کریئیٹ ہوتا ہے وہ اس ساری چیزوں سے سیادہ ڈینجرس ہے کہ جب کسی کے پاس انیمپلائیمنٹ یا انڈر ایمپلائیمنٹ ہے وہ بہت چیپ کام کر رہا ہے اچھی ڈگریز کرنے کے بعد بھی تو اس سے جو یوتھ میں ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے وہ فیٹل ہے سوسائیٹی کے لیے لیتھل ہے اس معاشرے کے لیے اس لیے ان کے لیے بھی پلان کرنا کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی آگے ان کو ویزن جتنا بڑا نظر آئے گا ان کو جب باؤنڈری کلوز نظر آتی ہے تو وہ زیادہ مایوسی میں جاتے ہیں جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ باؤنڈری میرے لیے اوپن ہے یہ دنیا کھلی ہے میرے لیے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں کہیں پہ بیٹھ کے بھی اور ایون کووڈ کو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران جتنی اپرچونٹیز لوگوں کی زیادہ ہوئیں یا کام ہوئیں کچھ کے بزنسز بند ہو گئے اسی کے اندر جو ہے وہ ایک چیز یہ بھی پوزیٹیو ہوئی کہ بہت سارے گلف کے اندر سٹیٹس میں دبائی وغیرہ کے اندر بھی جو ورک فرام ہوم سٹارٹ ہوا تھا وہ دیٹس سٹل کانٹینیو اور وہ آن لائن ہائرنگ کرتے ہیں آن لائن لوگ رکھتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یوت کو اور باقی لوگوں کو اس کے اوپر گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے ان کی ہائرنگ ہوتی ہے اور وہ ورک فرام ہوم کا پروسیجر سٹل کانٹینیو ہے ان کے لیے وہ موڈل بہت سارے داروں نے اس کے بعد پرمننٹلی اڈاپٹ کر لیا کہ بندے کو لانے اور بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے پاس تو اس کے لیے بھی ایک چیز گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہیں وہ کس طریقے سے ان اپرچونٹیز کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کیسے ان کو لے کے چل سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں کیسے ایڈجسٹ ہوا جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب ایک فائنڈ آؤٹ کر لیں وے آؤٹ اپنے لیے ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں ہر جگہ پہ موڈ کر سکتے ہیں گائیڈ صرف یہ کرنا ہے کہ آسانی کہاں پہ ہے ایزی کہاں پہ ہے ہم افورڈ کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے موڈ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد کلچرل انٹیگریشن ہے ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ڈیفرنٹ ایک کلچر میں کس کلچرل شوق نہ ہو ان کو اور جا کے اڈاپٹ کر سکیں اور اس میں ایڈجسٹ ہو سکیں اس کلچر میں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو نوجوان بھائی جانا چاہ رہے ہیں اور اگر اس سے پہلے وہ کچھ آئیٹی کی سکلز یا آن لائن ارننگ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے تو یہ انہیں باہر جا کے بھی ان کے سیٹل ہونے تک یہ سکلز کام آتی رہیں گی جی بالکل یہ جو ایک چیز ہے نا کہ اچھا آن لائنگ سٹارٹ کر دیا انہوں نے اگر تو آن لائن دیکھیں جو آن لائنگ کے پروسیجرز اور پیٹرنز ہیں جو جو بھی دنیا میں ابھی تک ہیں اگر کوئی سکلز ایسی سیکھ لی ہیں تو وہ تو ان کے ساتھ جائیں گی جی وہ ٹریول کر جائیں یہاں پہ رہیں وہاں پہ رہیں وہ سکلز ساتھ جائیں گی اور وہ کلائنٹے جو انہوں نے ڈھونڈ لی ہے اس کی وہ ان کے لیے وہاں پر بھی سیٹل ہونے میں ایزی جو ہے وہ کرے گی اس کو سپورٹ کرے گی سپورٹیو رہے گی ان کے لیے کہ وہاں پر رہ کر وہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں جاب نئی سرچ کرنی ہو اس دوران اگر وہ ایک جاب سکپ کرتے ہیں یا چینج کرنا چاہتے ہیں یا شفٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں پسند آئی فار اگزیمپل یہاں سے کسی جاب کی ہائرنگ ہوئی ہے بندہ یوکے گیا ہے نہیں اچھی جاب ہے اب وہ یہاں سے ان کے خرچ آیا ہے انویسٹمنٹ ہے ایک طرح کی تو وہ وہاں پر جا کر بجائے اس کے کسی شوق میں جائے وہ جو سوچنگ کا فیز ہے اس کو وہ کور کر سکتا ہے اگر کوئی سکیلز ایسی سیکھی ہوئی ہیں اگر کوئی اس کے آئی ٹی ریلیٹڈ یا بیس اس پہ کرتی چو چیزیں ہیں جو اگر لرن کی ہوئی ہیں تو وہ اس سوچنگ کے فیز میں وہ کمفرٹیبلی جو ہے وہ ٹرانزیشن کا فیز گزار سکتا ہے سیم اس دے کیس فار دے سٹوڈنٹس جو ہمارے یہاں سے سٹوڈنٹ ویزا پہ لوگ جا رہے ہیں وہ بھی جا کر ٹرانزیشن کا جو فیز ہے اگلا جو ڈیفرنٹ کانٹریز دے سے دیتے ہیں ان کے لئے بھی میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو سٹوڈنٹس ہمارے ہاں جا رہے ہیں جیسے یوکے میں آج کب یوکے کا بارڈر تھوڑی در اوپن ہے یعنی کمفرٹیبل ہے جانا موو کرنا بنسبت اسٹیلیا کے اس کے علاوہ یو ایس اے میں بھی جو ہے وہ تھوڑا ایزیلی موو کرنا ہے ان کا ویزا پروسیس جو ہے وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہے اب وہ جا کر اس کے بعد ایجوکیشن کمپلیشن کے بعد ان کے لئے وہ پی ایس ڈیو دیتے ہیں ٹو ایئرز کا فانیئر کی ڈیگری کے بعد پوسٹ گیجوئٹ کے بعد تو وہ پی ایس ڈیو جو ہے پوسٹ ٹڈی ورک اس دوران جاب سرچ کرنا اور وہ جو ٹرانزیشن کا فیز ہے اس میں جو سکلز ہیں اس دوران سٹوڈنٹس کو گائیڈ کانسلنگ کی ضرورت ہے کہ اس دوران ایسی سکلز لرن کی جائیں کہ وہ جو فیز ہے ٹرانزیشن کا پوسٹ ٹڈی ورک کے دوران جب سرچ کرنی ہے جاب اس میں کس طریقے سے پرفارم کریں کہ تاکہ وہ ان کے لئے لانگ ٹرم بینیفیٹ ہو سکے اس ایکانومی میں کچھ وہ کنٹیبیوٹ بھی کر سکیں اور اپنے لئے اور ملک کے لئے بھی کچھ نہ کچھ گین کر سکیں اس میں سے جو سٹوڈنٹس کے بعد وہاں پہ اس ٹرانزیشن فیز میں اپنے لئے جوب سرچ کے نئے قابل ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک سال کے اندر وہاں سیٹل کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لئے وہاں کنٹینیو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جی بالکل بالکل اس میں یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس وہاں سے ڈگری کمپلیٹ کی اس کے بعد ٹو یرز کا ٹائم ہے پی ایس ڈیبیو جس کو کہتے ہیں پوسٹ سٹڈی وارک جو ہے اس کے اس میں وہ اپنے لئے جوب سرچ کر سکتے ہیں اس دوران کام کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن ریگولر سپانسر اس دوران وہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سپانسر ان کو جوب کا مل جاتا ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے پڑھا کیسے ہے کونسی سکلز ہیں کہ ظاہ کنٹری نے اپنی لیمنٹ اور اپنی سپیس کے مطابق اس کی ایکسپینشن ہونی ہے امیگرینٹس کا نمبر جو ہے وہ ہر کنٹری ہر ملک جو ہے وہ اپنی ایک تیشدہ پولیسی کے مطابق سیٹ کرتے ہیں دو اس کو نمبر فگر میں تیع نہیں کرتے لیکن سیٹ ضرور کرتے ہیں ایک پیرامیٹر کے ہم اتنے لوگ آلموسٹ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے مطابق امیگرینٹس کی تعداد کو سیٹل کرتے ہیں اس میں پھر آتے ہیں آپ کی سکلز کونسی ہیں آپ کی جوب کس نیچر کی ہے ڈگری کس نیچر کی ہے ایدھر ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کی تو اس میں پھر ایجوکیشنل ٹریک بڑا کرتا ہے ڈپینڈ کے آپ کیس ٹریک میں گئے ہیں اب آج سے کنٹری میں چلے گئے ہیں جہاں پر اس آپ نے ڈگری بھی وہ چوز کر لی ہے کہ جس کا جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے وہاں پر تو پھر وہاں پر ایڈجسٹ ہونا بھی مشکل ہو جائے گا تو یہ ریسرچ پرائیمری جو ہے کہ کس کنٹری میں جا رہے ہیں کس طرح کی ڈگری وہاں کے ایکسپٹیبل ہے یہ یہاں پر میری اس طرح کی کوالیفیکیشن ہے اس کے میچ کیسا ہے یہ ساری چیزوں کی کانسلنگ کی پرائیمری ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ اس پیٹرن سے جائیں گے تو ایڈجسٹمنٹ میں آسانی ہوگی دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے ہاں کیریئر کانسلنگ کا اتنا روح جان نہیں ہے سٹوڈنٹس پی ون گریجوشن کر کے بھی وہ بس تکے لگا رہے ہوتے ہیں اور ٹمک ٹویں ہمارے ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں تیری جلا رہے ہوتے ہیں اچھا ان کو جس طرح لگا د دیتا ہے اچھا میرے دوست نے یہ کیا تو میں بھی یہ کر لوں میرا دوست فلا ملک میں گیا تو میں بھی چلا جاتا ہوں میرے کزن نے یہ کیا تو میں بھی کر لیتا ہوں تو ہمارے ہاں جو ہمارا ایڈجوکیشن سسٹم ہے کیا انسٹوشنز میں کیریئر کانسلنگ کا پروپر ایک سسٹم ڈیویلپ نہیں ہونا چاہیے بلکل معاویہ سب بہت اچھی بات کی آپ نے کہ جی جو انسٹوشنل سٹوشن سطح پر کریئر کانسلنگ کی انتہائی اشد ضرورت ہے جو ہم ایڈجوکیشنل ٹریکنگ ہے نا جیسے تو ٹریک سیٹ کرنا کہ کس ٹریک پر جانا ہے جو ہم ایف ایسی کے بعد کہتے ہیں مومن کہ ایف ایسی اس کے بعد ایڈجوکیشن ٹریک بندینے سیٹ کرنا ہے کہ ایدھر لاپ میں جانا ہے میڈیکل میں جانا ہے کسی جگہ پر جانا ہے لوگ سیٹ کرتے تھے ٹریک اپنا اور اس کے اوپر چلتے ہیں تو وہ اسی طرح سے اس ڈگری کی کمپلیشن سے پہلے پہلے اس کا جوب ٹریک سیٹ ہونا بھی ضروری ہے سپیشلائزیشن اگر وہ مائنڈ میں اپنے ہے یا نہیں ہے اس کے ان کو گائیڈ کرنا کہ آپ کی سپیشلائزیشن کی یہ یہ اپرچونٹیز ہیں جس میں آپ سپیشلائز کر سکتے ہیں اور ان انسٹیوشن کی اب یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ وہ جو ٹریکس ہیں وہ وہ والے سیٹ کریں جن کی انڈسٹری میں ڈمانڈ ہے جو انڈسٹری کو چاہیے وہ والے ٹریک سیٹ کریں ان کریئر کی کانسلنگ ان کی کی جائے کہ آپ ان کو ٹیسٹ کر کے پراپرلی کہ یہ بندہ جو ہے یہ سٹوڈنٹی جو ہے یہ بچہ جو یہ اس ٹریک میں سکسیسفل ہے ہم زبردستی کا کسی کے اوپر جو ہے وہ نہ کریں کہ اس نے اگر یہ ڈگری کر لی ہے یا یہ کر لی ہے تو اس کے اوپر وہ یہیں جا سکتا ہے تو وہ اس کے اوپر امپوز نہ کیا جائے کچھ بھی فیملی کی طرف سے بھی ہوتا ہے بعض اوقات بعض ادارے ہماری ڈگریز کا پروسیجر سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ ہم امپوز کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ یہ اس کے اندر لیمٹیڈ ہم نے خود کیا ہوا ہے اس کے سکوپ کو کہ یہ کر سکت ہوں کہ یہ انسٹیوشن کی سطح پر انڈیویجویل نہیں انسٹیوشن کی سطح پر ہر ڈگری پروگرام کے لیے کریئر کانسلنگ انڈیویجویلی سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کی جائے کہ بھئی کس ٹریک میں آپ کہاں پر ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ پرائیمیری ہمارے ہاں تو ایڈوکیشن کا پرائیمری پرپس جو ہے وہ انکم جنریشن ہے اور جاب اس کے لیے سرچ ہے تو وہ اس وجہ سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کو پراپر پھر گائ جائے جہاں تک جہاں سے ورننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکے یا ہو سکے سٹارٹ اس کی ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ڈوک سے بھی بتائیے کہ پاکستان سے باہر جانے کے لیے کونسی ایسی سکلز ہیں جن پہ اگر سٹوڈنٹس ان ایڈوانس ورکنگ کر لیں تو باہر جا کے ان کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی جی بالکل یہ ہے کہ اس میں ضروری جو سب سے چیزیں ہیں کہ یہاں سے جاب سرچ کیسے کرنی ہے جابز اویلیبل کون کون سی جگہوں پہ ہیں پھر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے معذرت کے ساتھ ایک ضروری چیز یہاں پہ جو ہے وہ سکیمز وغیرہ سے بھی بچنا ہے ضروری کہ ہم جو چیز سرچ کر رہے ہیں جس کو ہم اپروچ کر رہے ہیں وہ واقعی میں جنوئن ہے ریکروٹمنٹ وغیرہ کی اجنسیز ہیں جن کو ہم بعض اوقات ٹارگٹ کرتے ہیں ڈریکٹ ادارے کی بجائے ڈریکٹ کامپنی کے بجائے ریکروٹمنٹ اجنسیز کو کرتے ہیں تو اس کو ویریفائی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کسی سورس سے کہ یہ واقعی میں جنوئن ہے کہ نہیں پھر ہمارے ہاں جو پریکٹیکلی فیلڈ میں جانے کے لیے جس طرح کریئر کانسلنگ کی ایک ڈیفیشنسی ہے اسی طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی بھی ایک تھوڑی اسی ہے جس کو ریزیوم میں ہم کہتے ہیں سی وی رائٹنگ ہے اس کے ڈیفرنٹ فارمیٹس ہیں تو جس جگہ پہ جا رہا ہے ہمارا جو گریجویٹ ہے جس جگہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کے اکارڈنگ ان کا سی وی سیٹ کرنا ریزیوم میں سیٹ کرنا اور پھر انٹرویو کی پریپریشن پھر لینگویج بیریرز کو کور کرنا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کلچرل اڈیپٹیشن اس کے ساتھ کلچرل اڈیسٹمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس چی کلچرل اڈیسٹمنٹ کر کے وہاں کا وہ کیونکہ دیکھیں یہاں سے کسی نے اگر ہائر کرنا ہے کسی کو تو وہ ڈیفنیٹل اس بندے کو ہائر کریں گے جو لگے گا کہ وہ جو ہے وہ ہی اور شی بیل بی ویل اڈجسٹڈ انٹو دس کلچر یا ہمارے کارپورٹ کلچر میں بھی اور ہمارے جو ہے وہ سوسائیٹی میں بھی جو ویل اڈجسٹڈ لگے گا ڈیپٹیبل ہوگا جو ہے وہ فلیکسیبیلٹی ہوگی اس کے اندر کلچرل انٹیگریٹ ہو سکتا ہوگا تو اس لوگ بندے کو ہائر کریں گے تو اس میں اپرچونٹیز بے شمار ہیں اوپن ہے فورم لوگ سرچ کریں ڈیفرنٹ جگہ پہ جرمنی کے اندر آئی ٹی کی کمپنیز ہیں بہت ساری وہ ہائرنگ کرتے ہیں یہاں سے آن لائن اپلائی بھی آن لائن وہاں پہ آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوکے کے اندر جو سکلز کی جہاں جہاں جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز نے ایک لسٹ جاری کرتے ہیں کہ ڈیفیشنسی ہے کس کس ایڈیا میں سکیلڈ فورس کی وہ آسٹیلیا کی لے لیں یوکے کی لے لیں دیفرنٹ کنٹریز کی وہ لسٹ جو ہے وہ سٹوڈنٹ سرچ کریں دیکھیں اور جو میں کہوں گا کہ پیرنٹس بھی جو بچوں کو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں کہ آنے والے ٹائم میں کس چیز کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی میں کون سی چیز جا رہی ہے تو اس ڈیفیشنسی جس میں سکیلڈ لیبر کی ڈیفیشنسی ہے سکیلڈ لیبر فورس کی ڈیفیشنسی ہے وہاں پر ان کور کی طرف جو ہے وہ ان کو گائیڈ کیا جائے کہ یہی چیزیں ہیں ان کی ڈیمانڈ فلان فلان کنٹریز میں ابھی ہے جو ہے اس کو پھر سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو پراپر اس کے اوپر ورکنگ کریں اور اس کے لیے جو ریکوائیڈ سکلز ہیں ان کو لرن کریں آن لائن انٹریوز جیسے دیکھیں ہمارے ہاں ڈیفیشنسی ہے کہ ہی پر ٹریننگ کیا جاتا کہ اگر ایک بچہ یہاں اس پر بیٹھا ہوگا گیا اس کو جو ہے وہ جرمنی یا جپان کی ایک فرم سے کال آگئ بھی ہے کہ آپ کا آن لائن انٹریو کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کی کوئی بھی پرپریشن جو ہے وہ کوئی بھی فورم ایسا نہیں ہے ادارہ میں کہ اس کو جو ہے وہ ڈیگری کرنے کے ساتھ ہی وہ پرپیرڈ ہو اس کام کے لیے تو اس لیے جو ہے وہ یہ چیزوں کو فوکس کرنے کی پرائمیری ضرورت ہے اس کے بعد جو ہے وہ گائیڈ جب پرپر کر دیں گے پھر ان کے لیے ورلڈ اوپن ہے ان کو ویجن تھوڑا کلیر ہوگا کہ یہ دنیا میں یہ یہ ہمارے لیے سپیس اپرچونٹیز موجود ہیں جابز کے علاوہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ گریجویشن کے بعد لوگ ماسٹرز ڈگری پرگرام کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں یا پی ایس ڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان� اپرچونٹیز نہیں ہیں لیکن ماسٹرز اور پی ایس ڈی کے لیے سکولرشپ اپرچونٹیز ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو اس حالے سے پروپر آگا ہی نہیں ہوتی یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ اپرچونٹیز جیسے جیسے ہائر کوالیفیکشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کی اپرچونٹیز زیادہ ہیں اس کے لیے جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو گائیڈنس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی اپنی بھی ایک جو ہے نا سکل اس وقت تک گروہ کر چکی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھ سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں کہ جی کہاں پہ اپرچونٹیز ہماری زیادہ ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس جیسے کہتے ہیں جی فلان جگہ سے پی ایش ڈی کرنے کے نہیں اس کنٹری میں اس ڈیگری کا زیادہ سکوپ نہیں ہے یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ گروہ کر چکی ہوتی ہے کہ کس جگہ سے کس طرح سے جیسے ان کی سکوپ کس جگہ پہ زیادہ ہوگا تو ڈیفرنٹ قسم کے سکولرشپ بھی موجود ہیں اور سکولرشپ کے علاوہ جو ہے وہ فنڈنگ کی ڈیفرنٹ سورسز جو ہے وہ سٹوڈنٹس ارینج کر سکتے ہیں اس میں ہائر ڈیگریز کے لیے پی ایش ڈی کے لیے خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو لوگ جاتے ہیں اس کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے سکولرشپ ہیں ہی سی کے جیسے سکولرشپ ہیں کومن ویلث کا سکولرشپ ہیں یہ گورمنٹ سائٹس ہیں پھر انسٹیشنل سکولرشپ ہیں جو یونیورسٹیز دیتی ہیں یونیورسٹیز کی طرف سے آ جاتے ہیں پھر فنڈنگ ڈیفرنٹ انجیوز اور ڈیفرنٹ اور ادارے بھی فنڈنگ کرتے ہیں اگر آپ کے آپ کا کوئی ریسرچ جو ہے وہ اس طرح کے جو ریسرچ بیسٹ پروگرامز ہیں وہ پریولیجڈ پرو چیزیزیزہ کی جو پابندیاں ویزا کی جا فیملی ویزا کے حوالے سے جو پابندیاں دوسری ڈگریز پر لگ چکی ہیں وہ ریسرچ بیسٹ جو ماسٹر پروگرامز ہیں ان پر ابھی بھی نہیں ہے یعنی سپاؤز ویزا ہے فیملی ویزا سپانسر کرنا ہے وہ ابھی تک ریسرچ بیسٹ جو ماسٹر پروگرامز ہیں وہ اس سے اگزیمپٹڈ ہیں اور پی ایسی دی پروگرام ویسی ریسرچ میں آتا ہے ریسرچ ڈیگری ہی ہے اس کے بغیر تو وہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس کے حوالے سے اس میں بھی اگر دیکھا جائے کہ فنڈنگ کے حوالے سے بھی اس میں بھی فیسز بھی اگر کچھ کرتے ہیں لوگ جا کے خود سے بھی سیلف فنانس پہ بھی پی ایسی دی باہر سے کرتے ہیں تو وہ بھی اس لیول کی مہنگی نہیں ہے جس کی جس ماسٹر پروگرام یا انڈرگراد کا پروگرام کی لیگری کی فیسز بڑھتی ہے تو دوسرے جو ہے وہ فنڈنگ کی اگر اپرچونٹیز دیکھیں تو گورمنٹ سے لے کر پرائیویٹ سیکٹر تک اس کا پیٹرن چھوٹا سا میں سٹوڈنٹس کو گائیڈ کر دوں کہ جو پروپوزل ہے اپنے ریسرچ کے حوالے سے جو بھی ان کا پروسپیکٹ ہے ریسرچ میں جو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ایک اچھا سا پروپوزل رائٹنگ اب سیکھیں ایک طرح سے اور اس کو ڈرافٹ اچھا سا بنا کے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے جو پروفیسر ہیں ان کو ٹچ کریں ان سے کنیکٹ ہوں اپنے فیلڈ کے حوالے سے جو ہیں تو وہ انسٹوشنل سکولرشپ وہاں سے بھی وین کر سکتے ہیں کہ وہ ادارہ جو ہے تھرو پروفیسر کیونکہ ریسرچ بیس کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن جو ہے وہ تھرو یونیورسٹی ایڈمیشن آفیس نہیں ہوتا وہ تھرو پروفیسر ہوتا ہے ریسرچ بیس پروگرام کی یہ ایک سپیشل ڈیفرنس ہے اس کے اندر یاسے کینیڈا کے اندر ایس ڈی ایس سٹوڈنٹ ڈریک سٹریم پروگرام ہے تو اس میں بھی ریسرچ بیس جو چیزیں ہوں گی وہ تھرو پروفیسر ہوگا وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا ایکسپٹنس دے گا کہ یہ ریسرچ جو ہے یہ کی ہے کہ میں اس کو کرا سکتا ہوں کیری آن کر سکتا ہوں تو دین یونیورسٹی ایس کوئیڈ مشن دیتی ہے تو ڈریکٹلی اگر کوئی وہاں پر پروفیسر سے کنیکٹ ہوں ان کی ریسرچ سے الائنڈ ان کی فیلڈ سے الائنڈ یا ان کے پاس ڈیفرنٹ ہار سٹیج پر پروجیکٹ ہوتے ہیں دیفرنٹ چیزیں ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے کوئی ریسرچ ہے تو دیل ہاپیلی ایکسپٹ یو اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ خوشی سے دے دیتی ہیں اور ان کے لیے ایزی ہے کہ یہاں سے لوگ جائیں وہ ایک پروسیجر ہے اگر گورنمنٹ کمپیٹیشن زیادہ ہے کامن ویلتھ کے ایچی سی کے جو سکولرشپس آتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں اپلیکینڈ ہیں تو یہ ایک راستہ ہے جو انڈیویجولی ایڈنٹیفائی کر کے ٹارگٹڈ جو ہے وہ اس کے اوپر سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں لوگ سب پچھلے سالوں میں ٹرینڈ رہا کہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ایچی سی کی طرف سے بہت سارے سکولرشپس آفر ہوا کرتے تھے لیکن اس ٹرینڈ میں آپ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کیا وجہ اس کی اس کی سار دیکھیں کافی ساری ملٹیپل ریزنز تھی کہ وہ جو سکولرشپس دیتے تھے اس میں سے ایچی سی جو تھی وہ اپنی فنڈنگ جو تھی وہ اس کو آ آڈٹ جس کا کہہ لیں اس کو جب کرتے تھے تو اس میں سکسیس ریشو جو تھی وہ کام تھی سارے لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے تھے سارے لوگ واپس نہیں آتے تھے اس میں وہ بانڈ سائن ہوتا تھا وہ باقی سکیورٹی بانڈ یا باقی چیزیں ایسی تھی پھر ڈیفرنٹ سٹیٹ اس میں بھی جو ہماری سٹیٹ کا اوورال جو ایک سینریو ہوتا ہے وہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے آگے سے ایچی سی صرف وہ سکولرشپس آفر کرتا تھا جہاں سے یونیورسٹیز کے ساتھ جن کے ساتھ ان کی کلیبریشنز تھیں لنکس تھے یا جو ہے اب اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نیچے آئیں اس وجہ سے اس میں ساروں میں پرابلمز آیا سکسیس ریشو نہیں تھی لوگ اس پی ایس ڈی کر کے اب واپس آنا سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے کہ اب میں باہر سے پی ایس ڈی کر لی اور میں پھر پاکستان میں کہیں آگے جاب سرچ کروں گا یا اس کے ایک ڈرابیک یہ بھی ہے ہمارے ہاں کلچر میں کہ اس کے لیے پی ایس ڈی کے بعد بھی لوگوں کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے ابھی بھی جو ہے وہ ایک ریزنیبل ہینڈسوم نمبر آف جو ہے وہ پی ایس ڈی گریجویٹس وہ کو انیمپلائیڈ ہے انفارچونیٹلی ان کو گورنمنٹ لیول پر کوئی میکانیزم سیٹ نہیں ہے کہ ان کو کہیں پر ایڈیجسٹ کیا جائے ایک سمپل سا پیٹرن ہے کہ اگر ایک سکول میں بھی ایڈیجسٹ کرنا شروع کریں تو اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لیول آف ایڈیوکیشن جو ہے کوئی نئی چیزیں کریں وہ کوئی چیزیں لے کے آئیں نہیں لیکن کچھ ایس طرح کی ایڈیجسٹمنٹ کا انسٹیوشنل گورنمنٹ لیول میکانیزم نہیں ہے اس وجہ سے یہ چیزیں ساری جو ہے وہ ان کا نمبر جو ہے ان کی ان میں انٹرسٹ جو ہے وہ نیچے آیا زیادہ کہ اس کا آؤٹکم اس طرح سے نکل نہیں سکا جو کہ جتنی اس کے اوپر پیسہ انویسٹ ہو رہا تھا وہ سکولرشپ جو جو ایچی سی دیتا تھا ان کا نمبر جو ہے وہ لوگ کو مس یوز کا لیں کافی ہوا لیکن انٹرنیشنل یہ چینج ہوا کہ جو اوپن ایکسس ہے وہ زیادہ ایزی ہو گئی آم سٹومنٹ کے لیے لائک کہ مجھے اگر ایچی سکولرشپ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں میرے پاس اب دنیا پوری اوپن ہے اور میں جہاں مرضی کوشش کرنا چاہوں اپنے لیے اگر میری ریسرچ پروگام کے مطابق کوئی یونیورسٹی یا سم یونیورسٹی ایسی بھی ہیں کہ جہاں پہ پروفیسر فلی آتھرائز ہیں یعنی پروفیسر کے پاس ریسرچ گرانٹ ہے اگر اس کو آپ کی ریسرچ پروپوزل پسند آجاتی اور وہ لکھ دیتا ہے کہ اسٹومنٹ کی ضرورت ہے تو پھر نہ یونیورسٹی آپ کو روکے گی اور نہ اس ملکی ایمبیسی آپ کو وہاں جانے سے روک سکتی ہے تو یہ بھی اسٹومنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کچھ ورکنگ کریں چیزوں کے ایکسپلور کریں تاکہ ان کے سامنے جو اپرچونٹیز ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سامنے سامنے سکیں بلکل محوی صاحب یہ بہت اس کی طرف اشارہ کیا جو ایک بڑی نیڈفل چیز ہے مہرے سے شائد سکیپ ہو جاتی کہ اب یہ جو ایکسس کرنا ہے سٹوڈنٹ کو سکھانا کیسے ہے کہ بھئی آپ نے ایک پروپوزل ڈیولپ کیا اس کے بعد آپ نے وہ کس کو شیئر کرنا ہے اور کیسے شیئر کرنا ہے ہمارے ہاں پروفیشنلی پروفیشنل ایمیل لکھنا سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ سکھایا جانا چاہیے یہ بھی اسی کانسلنگ کا حصہ ہے کہ آپ اس کو پریزنٹ کیس طرح سے کریں اپنی رسرچ کے بارے میں کمینیکیٹ کیسے کریں کہ یہ آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے آپ نے بلکل ٹھیک ایڈنٹی فائی کیا کہ وہ وہ فولی آتھرائز وہ گرانٹ بھی ہے ان کے پاس اور وہ ایمیشن جو ہے یہ جو ریسرچ پروگرامز ہیں ان کا ایمیشن ہوتا ہی پروفیسر کے تھوڈ ہے وہ اس کو انڈورس کرتا ہے تو وہ ایڈمیشن جو ہے وہ انڈورسٹی گرانٹ کرتی ہے اور وہ فولی آتھرائزڈ انڈورس کرنے کے لیے کہ یہ رسرچ یہ فیلڈ یہ ڈیریکشن میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے مجھے یہ چاہیے اور آل لیڈی فنڈنگ ان کے پاس ہے اسی فنڈنگ میں سے وہ سکولرشپ آفر کر دیتے ہیں اور یہ بہت بہتر سکولرشپ ہیں ان ٹرمز کے وہ بعض اوقات سٹائپنڈ ساتھ الگ سے ان کو ملتا ہے اور وہ باقی سارے ایکسپینسز ان کے یونیورسٹیز بیئر کرتی ہیں اور وہ پروفیسر کی پرسنل فنڈنگ میں سے بھی ہو جاتا ہے جو ان کے پاس پروجیکٹس موجود ہیں لیکن اس کی لئے اب ضروری چیز یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کو یہ گائیڈ کرنا کہ یہ آپ نے اپنا پروپوزل ریسرچ یہ چیزیں پریزنٹ کیسے کرنی ہے ان تک پہنچنا کیسے ہے ایون یہاں پہ تک کہ مجھے کسی نے گائیڈ کیا ایک دفعہ کہ ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ اسٹیلیا کے کسی پروفیسر کو ایمیل کریں تو کس ٹائم پر کریں گے کہ یہ ایسا تو ٹائم نہیں ہے کہ ان کا ان باکس آلرڈی فیل ہوا اور اس میں کہیں آپ کی ایمیل نظر آرہی ہو تو وہ ایسے ٹائم پہ کریں کہ جب وہ آفیس میں آکر بیٹھے ہیں تو آپ کی ایمیل پراریٹی پہ ٹاپ پہ شو ہو رہی ہو آفیس ٹائمینگ کو مینٹرین کریں یہ بڑی باریک سی چیز ہے چھوٹی سی لیکن ان چھوٹی چیزوں کی کیر کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے بیٹھ کریں مگر اپروچ کریں تو ڈیفرنٹ اپرچونٹیز ایکسپلور کر سکتے ہیں اچھا امریکہ یا جرمنی جانا لوگ سمجھتے ہیں زیادہ مشکل ہے لیکن جو میں نے محسوس کیا یا جو میری اوبزرویشن ہے اس میں کہ ان ممالک کا پروسیجر تھوڑا سا لیندھی ہے لیکن اس میں سکسیس کی ریشو زیادہ ہے ہاں جی وہ ایسے ایسر کے جو امریکہ ہے امریکہ میں ایک آسانی یہ ہے یو ایسے کے انر پاکستانی اگر جانا چاہتے ہیں تو اس میں بہت ساری یونیورسٹیز یو ایسے کی وہ ہیں جو انیشل ڈیپاؤزٹ نہیں لیتی آپ نے انیشل ڈیپاؤزٹ جا کر پے کرنا ہے وہاں پہنچ کر جیسے یو اکی کا پروسیجر یہ ہے کہ یونیورسٹیز انیشل ڈیپاؤزٹ لیتی ہیں باقی بھی ڈیفرنٹ کانٹریز کے انیشل ڈیپاؤزٹ ہیں اور وہ ہینڈ سم اماؤنٹ بن جاتی ہے تو یہ جو ہے اس لیے یہاں پر ہمارے ہاں پہلا کنسرن جو ہے چونکہ ہم اکنومیکلی اتنے سٹرینثن نہیں ہیں لوگ ہماری کمینٹی جو ہے وہ آم پاپولیشن تو پہلا قویسٹن یہ ہوتا ہے کہ کتنے پیسوں میں ہم لام سم کس اماؤنٹ میں ہم بچہ ہمارا پہنچ سکتا ہے باہر تو وہ اگر دیکھا جائے سکسیس ریشو تھوڑی کام ضرور ہے مطلب ریجیکشن آتی ہے پیزا کی اس میں یو ایسے کے حوالے سے ایک دفعہ دو دفعہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی اب فیلڈز ہیں کچھ ایسے جیسے آئی ٹی ہے آئی ٹی کے ویزا بہت کام ریجیکشن یو ایسے کے اندر آئی ٹی بیسٹ کمیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ انفرمیشن ٹکنالوجی اور نئی جدد اے آئی سے ریلیٹڈ آپ پروگرامز چوز کریں ان کے لیے وہ اس میں بہت کام ریجیکشن ہے اب اس میں ایک لوجیکل سی بات یہ ہے کہ ہر مولک یہ ریجیکشن ویزا ریجیکٹ اس لیے کرتے ہیں کوئی بھی ویزیڈ ویزا ہے دوسرا بھی ہے کہ جی بندہ اللیگلی وہاں پہ ڈسپلیس نہ ہو واپس آجائے اب جو آئی ٹی کی فیڈل کا بندہ ایکسپرٹ جا رہا ہے ان کو لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مس پلیس ہو بھی جائے تو ہماری اکانومی میں فائدہ ہوگا نا اس کا تو اس لیے زیادہ اس کے اندر اپرچنیٹی اپنیا اور وہ منیمم پیسوں میں یہ یو ایس اے کا چانس اویل کیا جا سکتا ہے جرمنی کا بھی لیندھی پروسیجر ہے چانس اس میں بڑھ جاتا ہے لیکن اس میں جو اکاونٹس کی لاؤکڈ اکاونٹ کی ریسٹکشنز ہیں کچھ کہ وہاں پر اپن کروانا ہوتا ہے لاکڈ اکاونٹ ایک اور وہ اسٹریلیا میں خاص طور پر اور کینیڈا میں اب یہ پروسیجر بہت زیادہ مشکل ہو گیا جی کینیڈا کا بھی لوگڈا کا جو اس ڈیس پروگرام اس کے اندر بھی یہی تھا وہ جو سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹ وہاں پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ آف سرٹیفکیٹ وہاں سے لینا پڑتا ہے جو وہاں پر وہاں میں ڈیپاوزٹ کرانا پڑتا ہے اس ڈیس پروگرام میں اسٹریلیا نے ویسے تھوڑی سی ہمارے لیے لیمیٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ سٹرکٹ بھی اور رسٹکشنز زیادہ بڑھا دی ہیں بنسبت پچھلے دو سال کے جو اسٹریلین بارڈر بہت اپن رہا ہمارے لیے بھی اور بہت سارے لوگ موو کیے کینیڈا کا ایون پچھلے سال کی جو ہے وہ 37% جو ہے وہ سکسیس ریشو رہی سٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹری کی پرمیٹس کی تو لیکن اس کے باوجود 37% کے باوجود سکسٹی تھری ور ریجیکٹڈ وہ ایک خاصا نمبر ہے جو ریجیکٹ ہوئے تو اس میں لیکن یہ ہے کہ ان کنٹریز کی نسبت لیکن ایکسپلور اپرچونٹیز کو کرنا بچوں کو آنا چاہیے اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ ہم موو کر سکتے ہیں اس بانڈری سے نکل کے اس میں پیرنٹس جو ہیں وہ نورملی یعنی پریشان ہوتے ہیں عموماً ایسا ہے کہ ان کا ہی خیال ہوتا ہے کہ چونکہ پیسے بہت زیادہ خرچوں ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیسے اپلائی کروائیں تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر اپرچونٹیز کو سرچ کیا جائے اور ایکسپلور کیا جائے تو بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں آپ کو سکولرشپ پہ ایڈمیشنز مل جائیں گے یہ بہت سی جابز ہیں جو پاکستان سے بیٹھ کے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور ان کا اپلائی کرنے کا پروسیجر ریزیومیں بنانے کا طریقہ کار اور انٹرویو کیسے اس کے لئے تیاری کرنی ہے اس پہ اگر کچھ سمارٹ ورکنگ ہو جائے تو یوت کے لئے بہت سی نئی اپرچونٹیز نئی رہے ہیں جو ہم کھل سکتی ہیں آسانی سے جی بالکل اس کے لئے آپ نے صحیح فرمایا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں کہ اس کی کسٹ جو ہے کیونکہ کسٹ جو ہے وہ بیئر ہمارے کلچر میں کسٹ بیئر جو ہے وہ فیملی نے کرنی ہے پیرنٹس نے کرنی ہے اس فنڈنگ جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے فنڈنگ اجنسی وہ ہیں اس کلچر میں فیملی میں تو وہ ان کی جو پریشانی ہے وہ اس طرح سے کچھ جگہوں پہ جو فلی فنڈڈ نہیں بھی ہیں سکولرشپ بھی ہیں جیسے اچھے انگلیش گریڈز پہ آئیلٹس کا سکور بہت اچھا ہے کسی کا یعنی کوئی نہ کوئی ڈسٹنکشن کس کے پاس ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے سکولرشپ آویلیبل فیس ویور مل جاتا ہے کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ان کا اچھا سکور ہو لینگویج بیریئر یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ لینگویج کے جو ہے جو ہے وہ لینگویج ٹیسٹ جو ہے کوئی نہ کوئی جو ریکوائرمنٹ ہے دنیا کی اس کا سکور جتنا اچھا ہوگا وہ بھی ایک اچھا رول پلے کرتا ہے اس کی جاب سرچ کے اندر بھی اور ڈگری کے علاوہ فیس ان کی اس کے اندر جو ریلیکسیشن مل سکتی ہے کسی کو ویور مل سکتا ہے اس کے اندر بھی تو وہ جو سرچ کرنے کے لیے جو آپ نے جن جن چیزوں کا فرمایا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ان لائن ان کو وان بائی وان سٹیپ کے اس کے لیے کوئی میکنزم سیٹ کیا جائے جس میں پروپر ٹریننگ پرو پروائیڈ کیا جائے میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی ڈیفیشنسی ہے کہ پروپر ایک ٹریننگ کے لیے ارگنائز کی جائے کنڈکٹ کی جائے جس میں سٹیپ بائی سٹیپ ان ساری چیزوں کی گائیڈنس جو ہے وہ ان کو پروائیڈ کی جائے ایڈوکی صاحب اب چونکہ خود بھی ایک یونیورسٹی سے منسلک ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ ہے وہ آٹھ سمیسٹر کے لیے ویلیبل ہوتا ہے تو ہم جو کمیونکیشن سکلز یا انگلیش کے کورسی اس پر کراتے ہیں تو اس طرح کیا ہم سٹوڈنٹس کو ان سکلز کے حوالے سے ٹرین نہیں کر سکتے ایک آٹھ سمیسٹر میں اگر اس پر ورکنگ ہو جائے کوئی ایک آٹھ سبجیکٹ اس طرح کا آج ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہو جائے سٹوڈنٹس کو جی بالکل بہت فائدہ ہوگا اس کا یہ تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی ضروری سکلز ہیں لیکن ہمارے ہاں بادکسمتی سے اوورلوکڈ ہیں نہیں ہم اس کی طرف اس طرح سے توجہ نہیں ہے یا اس طرح سے ہم ٹیپیکلی ٹرادیشنل پیٹرنز کی اوپر چلتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ والی سکلز دی جائیں جو لائف ٹائم سٹوڈنٹس کیری کر سکیں ساتھ ضرورت اس سمر کی ہے ابھی بھی کہ اس وہ لائف ٹائم سکلز ایسی سکھائی جائیں ان کو جو کیری کر سکیں ساتھ اپنے زندگی میں وہ پیپر وہ ڈگری اور اس کے لیول سے تھوڑا آگے کی چیز ہون کو گائیڈ کریں لائف سکلز جو ہیں وہ سکھائے جائیں جیسے آپ کے علم میں ہے کہ پہلے جو ایڈوکیشن پرانا سسٹم تھا جہاں پر وہاں پر لائف سکلز کے اوپر زیادہ فوکس تھا سروائیول سکلز لائف سکلز تو یہ والی چیزیں جو ہیں بالکل آپ نے صحیح ڈینٹیفائی کیا کہ اس میں اداروں کی ڈیفیشنسی ضرور ہے کہ جو گریجویٹ نکلے اس کو وہ ویل پرپیرڈ ہونا چاہیے وہ نہ صرف اس باؤنڈری میں کیونکہ ہم انٹینشنلی جو گریجویٹ کر رہے ہیں وہ اس باؤنڈری کے لیے نہیں کر رہے ہمیں اس کو ویجن کو تھوڑا براڈ کرنا ہوگا کہ ہمارا جو گریجویٹ ہے وہ پوری دنیا میں کمپیٹ کرنے کے لیے ہے اور ہمیں اس کی کیونکہ اب آ کرنا تو وہ دنیا کی باؤنڈریز وہ رہی ہیں اور نہ ہی کوئی پروسیجر ایسے رہے ہیں کہ وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری اکانومی میں سپیس نہیں بچی ہے تو ہمیں تو انٹینشنلی اس طرف آنا چاہیے کہ ہمارا ہم سٹینڈرز اور پیٹرنز اپنے چینج کر رہے ہیں کہ ہم جو گریجویٹ پرپیر کر رہے ہیں وہ اس وقت گلوبل ورلڈ میں پلیسمنٹ کے لیے اور ہمیں ویل ایڈجیسٹڈ گریجویٹ پروڈیوس کرنا ہے درکسو بہت شکریہ آپ کے وقت ناظرین ہمارے آج کے پرگام کا وقت ختم ہوا مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پرگام پسند آیا ہوگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے محسن محمد معویہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ